السلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں آپ سب دوستوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں ہم چائل پروٹیکشن آفیسر کے سلسلے میں جو تیاری ہم نے شروع کیوئی تھی آج ہم پارٹ ایٹ اپلوڈ کریں گے اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے سیون ویڈیوز اپلوڈ میں نے کیوئی ہے چائل پروٹیکشن آفیسر کے جو سلیب اس کے مطابق خیبر پختنخواہ خیبر پختنخواہ چائل پروٹیکشن آفیسر کے مطالق میں نے یہ ویڈیوز اپلوڈ کیوئی ہیں اس کے سلسلے میں آج ہم آٹوہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آج ہم ڈسکس کریں گے اس ایکٹ کا پارٹ ایٹ جس میں ہم سکشن یا دفعہ تینتی سے لے کر دفعہ انتاریس تک ڈسکس کریں گے چل رہیں دفعہ تینتیس کی طرف دفعہ تینتیس میں کیا ہے کہ تینتیس دفعہ کے مطابق بچوں پہ کارپورل پانیشمنٹ ختم کیا گیا ہے اور اس میں کارپورل پانیشمنٹ کے ڈیفینیشن بھی یا جو ایکٹ ہے جس ایکٹ کے مطابق یہ ختم کیا ہوا ہے وہ ہے ترٹی تری صحیح ہے اس سے پہلے جو پاکستان پینل کورڈ ہے اٹھارہ سو سٹھ جس میں دو تین اس طرح بندے تھے جس پر کارپورل پانیشمنٹ اللہ ہوتی پار اگزامپل ٹیچر تھا واردین تھے جو اپنے بچوں پر اس کے تربیت کے لیے کارپورل پانیشمنٹ یا جسمانی سزا وہ دے سکتے تھے لیکن اس دفعہ تین تیس کے تحر بچوں پر جو یہ ایکٹہ اٹھارہ سو سٹھ کا سیکشن ایٹی نائن پی پی سی اٹھارہ سو سٹھ کا جو ایٹی نائن سیکشن تھا اس کو ختم کر دیا گیا اور جسمانی یا جس طرح کی پنیشمنٹ ہے بچوں کو آپ اب نہیں دے سکتے صحیح ہے اگلا ہے کہ اگر چونتی سوا جو دفعہ ہے یا سیکشن ترٹی فور ہے اس میں اگر کوئی بچوں پر جسمانی یا جس طرح کا بھی وہ زیادتی یا پنیشمنٹ دے تو اس کی دیفنیشن یا اس میں اس کا جو سزا ہے وہ موجود ہے whoever causes our permit to cast carporal punishment through omission commission in any under form circumstances or any purpose the child shall be punished shall be punished with imprisonment for the term of six months صحیح ہے صحیح ہے اگر کوئی بندہ بچوں کے carporal punishment اس پہ ثابت ہو گئی تو اس پہ کتنی ماں کی قید ہوگی چی ماں کی قید ہوگی اور اس طرح پچاس ہزار روپے جرمانہ ہوگا صحیح ہے دفعہ 33 میں اس کا ذکر ہے کہ carporal punishment ختم ہو گیا ہے صحیح ہے اگر چوتی چوتی دفعہ میں کیا ہے کہ اگر کسی نے carporal punishment کیا بچوں پہ تو اس کو کتنا چی ماں کی اور پچاس ہزار جرمانہ ہوگا یا magistrate ان دونوں کو کمبائن بھی کر سکتا ہے صحیح ہے ان دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے پچاس ہزار جرمانہ کروا سکتا ہے یا چی ماں کیت کروا سکتا ہے یا magistrate اس کے رحمہ کرم پہ ہوگا کہ وہ دونوں دے سکتے ہیں صحیح ہے 35 نمبر سکشن ہے 35 سکشن میں define کیا گیا ہے کہ fraud اور deceit unachired 35 سکشن میں اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی دوکہ دہی کی جائے الفاظ کے ذریعے یا بولنے کے ذریعے یا کسی written کے ذریعے r by science جتنے بھی دوکہ دہی کے آلات ہیں جس کے ذریعے وہ دوکہ ہو سکتے ہیں تو اس کے تحت جو بندہ بھی اس activity میں engage ہو گیا تو اس کے لئے کیا سزا ہوگی اس کے لئے سزا ہوگی تین تین سال خید تشدد نقصہ کوئی نقصان پہنج جائے یا درد پہنج یا اس کی بیزتی ہو humiliation of a child یا اس کی بیزتی ہو یا تو چھتیس دفعے میں بچے کے خلاف تشدد اس کو define کیا ہوا ہے اس section میں صحیح ہے چھتے ہے دفعہ نمبر 37 کی طرف دفعہ 37 میں اس کا punishment ہے کہ wireless against the children اس دفعے 36 میں define کیا ہے اور 37 میں wireless against children کی punishment کی punishment کیا ہوگی اگر اس میں دو categories ہیں violence against children کسی ایک آدمی نے کیا ہو تو کیا ہوگا تو اس پہ تقریبا اگر ایک بندہ ہو تو اس پر تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ ہوگا اگر دو یا دو سے زیادہ ملزم ہو وائلنس اگنس چائل میں دو یا دو سے زیادہ بند انوال ہو تو ہر ایک کے لیے دس سال قید اور ایک ایک لاکھ روپے جرمانہ ہوگا صحیح صحیح دفت سمجھ جا گئے ہوگی میرے خیال میں صحیح چلتے ہیں 38 دفعے کی طرف 38 دفعہ ہے harmful practices ایسے ریواج اور روایات علاقائی ریواج اور روایات جس سے بچوں کو اس کے جسمانی ذہنی یا روحانی طور پر اس کو نقصان ہو تو اس میں یہ practices define کی گئی ہے کہ کون سے harmful practices ہے تو اس میں کون کون سی activities ہیں فار اگر کسی جگہ پہ ریواج ہو کس چیز کا فار اگر کم عمری کی شادی یہ بھی ایک ریواج ہے لیکن اگر اس ایک تحت آپ دیکھ تو 38 سیکشن کے مطابق یہ ایک harmful practice ہے ان بچے کے لئے ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر صحیح نہیں ہے تو یہ harmful practice میں آگا تو وہ مرتقب ہوا ہے اس جرم کا صحیح ہے اس طرح فار اگزامپل بچوں کو کسی غل کام کے لئے استعمال کرنا صحیح ہے اور 49 دفعہ میں in harmful practices یعنی کہ وہ تمام علاقائی رواج اور روایات جو کہ harmful ہے بچے کے لئے اس کو define کے ہے 38 میں اس کو کہا جاتا ہے harmful practice 49 میں in harmful practice کی punishment ہے کہ جو harmful activities میں harmful practice میں اس بچے کے خلاف involved اس کے لئے کتنی punishment ہوگی who is ever recommend the offense of harm practice shall be punished with their prison for the term which may be extend to 3 years تین سال قید ہو سکتی ہے یا ایک لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے یا magistrate یہ دونوں اس پر impose کر سکتے دونوں punishment دے سکتے ہیں that's all for this video انشاء اللہ next video میں ہم اگلی دفعات ہے وہ discuss کریں اللہ حافظ